بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عالم کے لئے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جس سے خدا نے منع کیا ہے اور اس چیز سے بزاری دکھائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے طلب علم نفل نماز سے بہتر ہے طالب دنیا اور طالب آخرت دونوں کو علم حاصل کرنا چاہیے علم کا مزا اس سے آتا ہے جس نے تندستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو جس پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہیں تقوی اور بردباری علم کا زیور ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی نیک عمل ایسا کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو انسان کی تعلیم و تربیت جانبروں کو سنھارنے سے زیادہ مشکل ہے تم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے لہٰذا ہر کام میں خلوص دن پیش نگاہ رکھا کرو ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا برے کاموں سے پریز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا تین چیزوں کی زیادہ عزت افضائی ظلیل کر دیتی ہے عورت، خادم اور گھوڑا سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے جد و جہد سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور مہینہ تو مشقت سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو جناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی نیک عمل ایسا کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو موسیقا